یہ تو بیسائیڈ کر لینا ہو سکتے کڑیاں بھی ساری جمہوریت پسند دو کڑیاں بھی ساری جمہوریت پسند دو بلکل ٹھیک ہے ہو سکتے کڑیاں انسپائرڈ ہو رہام خان سے مریم نواز سے آزمہ بخاری سے پاسم مریم آرنگزیف سے کڑیوں کو بھی سمجھ آگئے ہو کہ یہ تو بھائی ہمیں کہیں نہیں جانے دیتے ہم ذرا پارٹی بدلیں بلکل ٹھیک ہے اب کڑیوں کی بات ہو رہی ہے سوال تو یہ ہمارا آخری تھا تو یہ پاکستانی کڑی مریم نواز کے بارے میں سوال اب کر لیتے ہیں راwn که مانند ہیں پاکستانی سیاست کی مریم نواز جب بولتی ہے سوچل میڈیا سے لے کے مین سٹری میڈیا سے ہر جگہ پہ رانک ہوتی ہے جیسے عید کا سماع ہوتا ہے مریم نواز جاں رہی ہے مریم نواز جاں رہی ہے مریم نواز اے کہہ رہی ہو کہہ رہی ہے مریم نواز جب نہیں بولتی تو آپ کو تھی لگتا سب فیک فیک آسا ہوتا ہے دیکھیں میں نے تو آن ریکارڈ یہ بولا تھا اور میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بولنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر یہ کس قسم کے لوگ ہیں کیا کیا باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن میری اپنی جو والدہ سے ایک رشتہ تھا اور جو مریم کا ان کی والدہ سے رشتہ تھا میں جب ان کی جب وہ خاموش ہو گئیں تو میں ان کے لیے جنرلی بڑی کنسرڈ تھی جب وہ جیل میں تھی جیل سے باہر بھی نکلیں اور دیکھیں میں ایک تو ہم عمر بھی ہیں مجھے ان کی نظر آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک جیسے خلاس دکھائی دیتا ہے جب آپ کی ماں چلی جاتی ہے اور میرا اندازہ تھا میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا میرا اندازہ تھا اور میں نے لکھا کہ مطلب یہ جو خاموش ہے نا یہ ان کو خاموشی سے باہر نکلنا چاہیے اور کافی عرصہ وہ خاموش رہیں اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا دیفننگ سائلنس اور مجھے ذاتی طور پر میرا بڑا دل کیا کہ یہ دوبارہ بولیں پھر میں نے کسی ان کی کوئی فیملی کی کوئی تقریب تھی اس کا فوٹو دیکھا وہاں بھی مجھے لگا کہ تھوڑا سا گمسمسی جو بھی باتوں لیکن مجھے لگا کہ جنرلی ماں کی وجہ سے ہیں پر میرے پاس کوئی ایسی اطلاع یا ایویڈنس نہیں تھی اور اب میں نے دیکھا پچھلے دنوں مادرز ڈے پہ انہوں نے جو ایک ٹریبیوٹ لگایا اپنی والدہ کو یہ باتیں جو ہیں نا یہ کوئی اگر پبلک فگر ہوتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان نہیں رہتا کہ اس کی انسانی رشتے نہیں رہتے وہ خود بھی ماں ہے اپنی بچی سے ان کی بچی میری بچی کی بلکہ چھوٹی ہے اس سے سال میرا خیال ہے ڈیٹ سال اس سے بھی جدا رہی اور وہ جس قسم کی نانی یا ماں دکھائی دیتی ہیں بیٹی دکھائی دیتی ہیں وہ کافی اس طرح سے ایموشنل دکھائی دیتی ہیں تو ایک تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوئی اور اب بھی یہ ہے کہ ابھی بھی جو ان کے دشمن بھی ہیں ان کو بھی چین نہیں ہے جب وہ بولتی ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہ نہیں بولتی تو بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہ چپکر کے گھر سے نکلتی ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے جو وہ تقریر کرتی ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کافی پیے تب تکلیف ہوتی ہے کافی نہ پیے تب تکلیف ہوتی ہے اتنے جادو سے obsessed ہیں کہ وہ مگ کو بھی وہ اس کو جادو کا مگ کہنے شروع ہو جاتے ہیں تو جو دشمن بھی ہے نا ان کو بھی بڑا زیادہ تر تو حالانکہ میں خاتون ہوں عورت ہوں میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ وہ جوتے کیا پہنے میں ہیں اور لیکن جو دشمن ہیں انہوں نے فوراں جا کے چیک کرتے ہیں اور آئیکن بیٹھ ہونے کہ وہی چیز پر آرڈر بھی کرتے ہوں گے تو یہ نا وہ اس طرح کی رہنکے اور ای تنک کہ پرسنل لیول پولیٹک سے علیدہ میں ان کی یہ جو تھوڑی سی وہ تھوڑا سا وہ ٹنگ بھی کرتی ہیں اپنے دشمنوں کو جان بھوچ کے تو مجھے بڑا مزہ بھی آتا ہے کہ کوئی جان بوچ کے کبھی جب بہرہ میں کھڑی ہو جاتی ہے کبھی ڈونٹس کھرید رہی ہیں جان بوچ کے جب وہ تھوڑی سی مستی کرتی ہے جب کوئی نانی کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں آ پھر میں دسا نانی کہتے ہیں آ پھر میں دلیری کی ہوتی ہے ہاں ویڈونٹس کھرہی ہے جس طریقے سے ایا پھر میں دلیری کی ہوتی ہے کہ انسان کی بہت زیادہ traits ہوتی ہیں qualities ہوتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے سب سے بڑی جو quality ایک انسان میں ہوتی ہے وہ حمد کی ہوتی ہے دلیری کی ہوتی ہے courage کی ہوتی ہے اور اس سے نیچے loyalty کی ہوتی ہے رستو کہتا ہے کہ یہ courage جو ہے اور پھر اس کے بعد loyalty یہ اس order میں یہ traits ہیں تو میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ چاہے آپ ان کی سیاست سے agree کریں disagree کریں لیکن جب بھی کوئی دلیری دکھاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو تو میں تو اس بات کی بڑی عزت کرتی ہوں اور اس وجہ سے وہ عمام میں مقبول ہیں تو روانہ کسی وجہ سے بنی ہے باقی آپ دیکھیں ہم تنگ بھی آگئے ہیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے وہ آپ کی والی بات ہے